السلام علیکم میرے عزیز دوستوں و بزرگوں ساتھیوں مہا و بینوں میں محمد عبدالق قمر تیارس کا فونڈر ویمبر اور تحریک بسم شبان کا وائس پیسٹرن آج آپ تمام سے مقاتب ہوں الحمدللہ رمضان شروع کے آج آٹھ روزے ہو چکے ہیں اور تمام لوگ اپنے روزوں کے مصورتیت میں ہیں اور موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے وہ آپ تمام کے سامنے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں تو آج مسلمانوں کا جو موقوف ہے بالخصوص تلنگانہ راستہ صلاتی میں وہ قابل غور ہے آج تک کہ مینائیڈی کمیشن کے طرف سے آپ کے اطارق انساری کو دیا گیا لیکن آج تک اس کا عوض نہیں ہوا آج تک کہ جیسے کی چیز وہاں پر ہی رکھی ہوئی ہے اور اردو اکیڈمی کے جو موجیب کو دیا گیا اردو اکیڈمی کے جو کھیرمن ہے آج تک اس کے بورٹ ممبرس نہیں ہیں آج تک بھی جاک یہ چیز وہاں ہیں اور شرم کی بات ہے کہ آئیسی ادمی کو دیا گیا جس کو اردو میں نام رکھنا نہیں آیا پاکو جیسے کو دیا گیا اور بورٹ ممبر ساتھ تک نہیں ہے یہ ایک چیز نہیں ہے آپ ہر جگہ پر صرف ان کا آج کالی ہے اور مسلمانوں کے تعلق سے کیسیہ صاحب کو کسی قسم کی حمدد ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پوسٹوں کو کوئی فیل کریں گے تاکہ لوگوں میں کل آنے والے دنوں میں کچھ بات ہو آج تلنگانہ میں جو اپنے آپ کو گولنڈن دلنگانہ کی بات سنینا تلنگانہ کی بات کرنے والے کشیار صاحب آج عثمان آباد عثمان نگر کا جو شاہی نگر کے درمیان میں جو ہے جو ایفٹیہ لینڈز کے اوپر جو آپ کے پلانڈنگ ہوئی ہے اور اس کے اوپر جو پانیوں کے طرف سے جو لوگ اپنے بے گھروں کے سالوں سے باہر ہیں آج اس کے تعلق سے گورنمنٹ کے طرف سے کوئی دلچسپی نہیں ہے حالانکہ سبیتہ اندر ایڈیوان کی اپنے ایمیل ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ مسلمانوں کے طرف سے جو مجلد اتحاد المسلمین کے طرف سے جو مسلمانوں کے جو ٹھیکے دار ہیں جو ان کی ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کے پاس اگر کوئی تکلیف ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے اس کے پر غور کرنا چاہیے اس کے لیے جہاں تک ہوتا کہاں تو علم کر لگے کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے مسلمانوں کے طرف سے تو ہمارا ایک چہرہ ہے جو کہ ہم سیاسی ایک اپنے لوگوں میں ایک اچھا ایک اپنا امیج رکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اسمان آباد کے اندر اتنے زمانے سے اسمان دگر میں اسمان آباد اسمان دگر میں اتنے زمانے سے وہاں پانی کے طرف سے مہت کر پانی کی نکاسی نہیں ہوئی اور وہاں پر جولوپیٹ نہیں ہوا کہ گھروں سے لوگ باہر نکلے ہوئے اس کے طالب سے کچھ تو سوچتا چاہیے وہ کچھ کی نہیں ہے آج کسیار صاحب جو بارہ پرسنٹ کی بات کرے تھے بارہ پرسنٹ کی بات آج تکے اس کے اوپر کوئی عمل کرنے والا نہیں ہے اور نہ تو تلنگران آستہ سمجھتی سے کوئی یہ بولنے والا ہے کہ بارہ پرسنٹ کی تو آپ بات کرے تھے آج تکے بارہ پرسنٹ کے اوپر ہمارے مسلمانوں کا کیا ہوا یہ سی اسی بندوں کے لیے دس لاکھ روپے کی بات کر کے کہ کودینے کے فیملیز کے لیے آپ نے بہت کچھ بولا لیکن اس کے علاوہ اب مینیٹی بندی کے لیے بھی آپ بولنا چاہیے تھا مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنا چاہیے تھا مسلمانوں کے معاشی حالات جو بلکل اپتر سے اپتر ہیں اس کے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا چار پانچ ہزار نو سو کورڈوں پہ آپ نے سینکشن کیا اور اس کے اوپر آپ فنڈ بھی سینکشن ہو گیا اور اس کے اوپر عمل آوری ہو رہی ہے اور مسلمانوں کے لیے مینیٹی فیننس کار پرسنٹ کے طرف سے پچاس کورڈ روپے خالی آپ نے ڈیکلیئر کیا اور ستر کورڈ کی بات کی لیکن ایک سو بیس کورڈ آتھ تک نہیں ہوئے اور درخواستے دو لاکھ ستر سترہ ہزار درخواستے آ چکی ہے لیکن مسلمانوں کو دو صبح سے شام تک مجھے وقت طرف کر کے پندہ پندہ ستر روپے ایک ایک دنوں کا کرچہ ہوا لیکن اس کے باوجود آج تک لوگ اپنے امید میں ہیں لیکن اس کے لیے آپ کے پاس نا تو فنڈ ریلیز ہوا نا تو مسلمانوں کے مسائل حال ہونے کی امید ہے ایسا ہی اگر حال آت رہے تو پھر کل آر جالے الیکشن میں مسلمانوں سے آپ ووٹ دینگی کی اس طریقے سے آپ اپنے امید رکھئے مسلمانوں کے گھروں پہ آئیں گے اور مسلمانوں کے پاس آگے اپنے مسائل کو حل کرانے کیلئے بات کریں گے اور مسلمانوں کو آپ اپنے ریپیزنٹ کرتے ہوئے آپ کی لیڈرز کیا صورت سے آگے بولیں گے کہ آپ کی کسی آر صاحب ایک نمبر کے کسی ہوں ہے کسی آر صاحب مہاتفہ ہے کسی آر صاحب یعنی کہ سیکلر ہے جبکہ مسلمانوں کے ساتھ آپ نے کچھ کیا ہی نہیں آپ تقریبا نہیں بولن تو دس سال کے خریب آپ کا عرصہ حضرت آپ کی حکمرانی میں لیکن آج تک ایک امیلے کے سوا آپ نے کوئی امیلے اس کو نہیں دیا آج جو آپ کے بعد جتنے بھی ڈیپارٹمنٹس ہیں جو بھی ڈیپارٹمنٹس کے اندر آپ نے کھل 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 کیا اس کے اندر تمام نان مریڈیز کے لوگوں کو کھل 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 کیا لیکن مسلمانوں کے ساتھ بلکہ سونتے لحصورت کیا جس کا نتیجہ ہے کہ سب کے سامنے یہ بات کھل کیا رہی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کہ سیار صاحب کا کوئی اینکہ اپنے سیکلر ذہن نہیں ہے اور نہ تو سوچیں ان کی مسلمانوں کے تعلق سے آپ خالی جماعہ خرج کے لیے بہت کچھ باتیں بولتے ہیں مسلمانوں کے تعلق سے کہ مسلمانوں کے لیے خالی اردو میں اچھی زبان سے بات کر لینا اور مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے چار بات بول دینے سے یہ مسلمانوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا مسلمانوں کے فائدے کے لیے آپ عملی میدان میں آنا پڑتا ہے اور آپ عملی کام کرنا پڑتا ہے تاکہ لوگوں کوئی محسوس ہو کہ مسلمانوں کے لیے سیر صاحب حمدرد ہیں نہ تو اس کے تعلق سے مساجد کی شہادت عمل میں آئی اس کے تعلق سے کوئی ہمارے سیکلور جماعتوں کا جو آلائنس تھا جس کو اپنے کیابدہ سے مجلس کی طریقہ دو مسلمان کے طرف سے وہ لوگوں کا بھی کام تھا کہ جب مسلمانوں کے ساتھ جب نائنسہ بھی ہو رہی تو انصاف کے لیے آپ لوگ بھی اپنے طرف سے رپیزن کرتے ہیں مسلمانوں کے بسائے کو حل کرنے کیلئے نمائندگی کرنا چاہیے تھا لیکن مسلمانوں کے نمائندگی کے لیے ہمارے جو سیاسی جماعتیں وہ سب خاموش رہی اس کا نتیجہ ہے کہ ہمارے کو آج نقصان ہوتے چلے جا رہا ہے فینانشیلی اور ہر ایمپلائیمنٹ کے حساب سے یا تجارتی اعتبار سے یا مثال کے طرف پر انڈسٹریز کے اعتبار سے ہر جگہ پر یعنی کہ برباد سے اور بربادی کے سوا دوسری بات نہیں ہے تمام یہ چیزوں کو اس کے لیے آپ اور ہم دعبہ مل کے ایک آواز بنیں گے اور انشاءاللہ آنے والے بھی روم ہیں جو سیکلر حکومت ہمارے کو آنے والی دیکھے گی اس کی مدد کریں گے چاہے وہ کوئی سیاسی جماعت ہو جو سیکلر ذہن رکھتے ہیں اور سیکلر ذہن سے کام کرنے والے ہیں ان کا تاہیت کریں گے اور یہ جو دیوار کے بلیوں کے طرح جس طرح موقع کے ساتھ جو چینج ہونے والے لوگ ہیں جو چینج ہونے والے لوگ ہیں جو چینج ہونے والے لوگ ہیں